بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حنوث صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرے تائیس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح مدینہ المنوران السلام پوچھا اور کون کون سے قبائل کی ذریعہ مدینہ میں دین سلام کی اشارت ہوئی اور بتائیں گے آپ کو بیتِ اُببہ اولہ اور سانیہ کے بارے میں میرا نام محمد آحسن ہے ویڈیو میں آجے جانگے سے پہلے میرا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے نہ بھولئے گا تو چلیے ویڈیو کو بقیادہ آغاز کرتے ہیں مدینہ منورہ میں اوس اور خضرت نامی دو قبائل آباد تھے جو بود پرست تھے قبیلہ اوس اور خضرت کے لوگ حج کے لئے مکہ آیا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر ہوتی تو ان کے پاس جاتر دین سلام کی تبدید فرماتے ہیں چنانچہ اس طرح نبوت کے گیارویں سال قبیلہ حضرت کے چھے لوگ حج کے لئے مکہ آئے ان سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حقبہ پر ملاقات کی اور انہیں دین سلام کی دعوت دی اور وہ لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان چھے لوگوں کے نام یہ ہیں حبو امامہ سعید بن ضرارہ حقب بن حریر وافی بن مالی خطبہ بن عامی چابر بن عبداللہ حقبہ بن عمر بن نامی یہ چھوٹا سا کافلہ مسلمان ہو کر یعنی سے مدینہ چلا گیا اور وعدہ کر کے گئے کہ ہم اپنی قوم سے جا کر دین سلام کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو دعوت پھر دیں گے چنانچہ انہیں جاتے ہی دین سلام کی دعوت دینے کا کام شروع کر دیا اور مدینہ سلام پھیلنے لگا اور پھر اس طرح اگلے سال یعنی نبوت کے بارویں سال مدینہ سے حج کے لئے بارہ لوگوں پر مجتمع کافلہ مکہ آیا اس کافلے میں کچھ تو وہی پچھلے سال کے مسلمان تھے اور کچھ نئے آدمی تھے جو عوصر خضر دونوں قبلوں سے تعلق رکھتے تھے ان بارہ لوگوں نے قرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو تاریخ اسلام کے بیعت اقبالہ کے نام سے یاد کی جاتے ہیں اور پھر لفظت ہوتے وقت ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترکاز کی کہ ہمارے ساتھ ایک مبلگ بھیجی کی ہے تاکہ ہمیں مدینہ میں دین کی کام کرنے میں آسانی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحب بن عمیر رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا مصحب بن عمیر مدینہ پہنچ کر سعید بن زرادہ کے گھر پہ قیام کیا اور تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہو گئے ان کی دعوی تبلیغ سے مدینہ میں چک آز اسلام پھیل گیا اور قبلہ پہنچ کے سردان سعید بن مآف صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان ہو گئے اور پھر سنتیہ نبی میں ذیل حیعہ کا مینہ آیا تو مدینہ سے مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطر مردوں کے دو عورتوں کے مسلم کام کے کھر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام عبا پر ملاقات کی اور پھر ان تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس دیت وہ تاریخ اسلام میں بیعت ایک عبیسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح مدینہ میں سلام پیلتا گیا اور مسلمانوں میں تعدادہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پر پند آئی ہوگی تمہیں جنہوں کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ